مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ عورت کیا سمجھتی ہے جو دل ہی دل میں ہستی ہے قسم خدا کی ابھی میرے رسول پاک کا فرمان باقی ہے ابھی میرے رسول پاک کا فرمان باقی ہے اس آسمان کی تپش کو برداشت کر لینا لیکن کل قیامت کے دن اپنے نبی سے گتاری کرنے پر جو نرک کی تپش ہمیں دی جائے گی جہنم کی تپش میں جلا جا جائے گا قسم خدا کی تمہارے جسم اس تپش کو برداشت کر لیں گے لیکن جہنم کی تپش تم سے برداشت نہیں ہوگی اور جہنم گتاروں کے لیے ہے جنت وفاداروں کی ہے جہنم گتاروں کی ہے جنت وفاداروں کی ہے یا رسول اللہ ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سارے حضرات ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ہم گتار نہیں ہم وفادار ہیں ہم غدار نہیں ہم غدار ہیں موسلمانو جب تم وفادار ہو تو سنو تو اجاد رکھنا نہ گھبراؤ مسلمانو جب تم وفادار ہو تو یاد رکھنا نہ گھبراؤ مسلمانو خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ عورت کیا سمجھ رہی ہے جتل ہی دل میں ہستی ہے ابھی میرے رسول پاک کا فرمان باتی ہے پتہ نہیں آج ہندوستان کے اندر ہمارے بھائیوں کو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو نہ جانے کون سا اسلام دکھایا گیا نہ جانے کون سا اسلام کا چہرہ دکھایا گیا آج ہمیں آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں آج ہمیں آتنبادی مانتے ہیں آج ہمیں آپ مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں آپ ہمیں مانتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں تلواریں رکھئے آپ ہمیں مانتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں تلوار رکھئے مسلمانوں اے میرے بھائیوں ہماری مسجدوں میں تلوار نہیں بلکہ محمد کا کردار رکھا ہوتا ہے ہم تلوار سے نہیں لگتے ہم تلوار سے نہیں جیتے ہم اپنے نبی کے کردار سے جیتے ہیں اور آج اس زمین پر میں آپ سب کے سامنے نبی کا کردار پیش کرنا چاہوں گا جو آج ہندوستان کے اندر ہماری چھوی کو خراب کیا گیا لوگ سمجھتے ہیں ہم دشمن ہیں ارے ہم دشمن نہیں ہم وہ دوست ہیں کوئی ایک بار ہمارے ساتھ وفا کرتا ہے ہم سو بار اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں ہم سو بار وفا کرتے ہیں تم ہمارے ساتھ ایک بار ہاتھ بڑھاؤگے ہمارے دل تمہارے لیے کھولے ہوں گے ہمارے جگر تمہارے لیے کھولے ہوں گے تم ہماری مدد کو اٹھوگے ہمارے قبیلے کے قبیلے تمہاری مدد کو آگے بڑھ جائے اس کا خاص قبولہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اور اس یہاں کے مادیم سے اپنی بات سی ایم مہراشترہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے اور انگاباد میں سی ایم مہراشترہ ادف تھاکرے صاحب کی ایک میٹیم ہوئی ایک سباہ ہوئی اس سباہ کے اندر ہمارے مہراشترہ کے سی ایم صاحب ادف تھاکرے صاحب نے الحمدللہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور ادف تھاکرے صاحب نے کہا کہ نہ تم ان کے خدا کو برا کہو نہ یہ تمہارے خدا کو برا کہیں ادف تھاکرے صاحب نے خود کہا ادف تھاکرے صاحب تمہارے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں کس کس کے ہیں سب کے تمہارے بھی ہیں ہمارے ہیں جتنے تمہارے ہیں اترے ہمارے ہیں انہوں نے تمہاری بات بھی کی ہماری بات بھی کی اب ہم تمہیں بتاتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے سی ایم صاحب کا کہ وہ ہمارے سپورٹ میں کھڑے ہوئے اور اس عورت کی اس حرکت کو جو اس نے حرکت کی ہمارے نبی کو برا کہہ کر ہمارے مہراشترہ کے سی ایم صاحب چیب نشتر صاحب جناب ادھر تھاگر صاحب نے ہمارا سپورٹ کر کے اس عورت کو برا کہہ کے اور اس عورت کی اس حرکت پر اپنی نندہ ظاہر کر کے ہم لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو سی ایم صاحب آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو ہم سارے مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم سارے مسلمان وعدہ کرتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہو انشاءاللہ جب آپ پر وقت آئے گا تو مسلمانوں کا بچہ بچہ ادھر تھاکرے کا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے انشاءاللہ جب آپ لوگوں میں ادھر تھاکرے جیسے لوگ پیدا ہونے لگے پڑے گی کسی آسد الدین ویسی کو نرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمیں نہ آسد چاہیے نہ عدف چاہیے ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے درد کو سمجھے اگر ہمارا درد عدف صاحب سمجھیں گے تو ہمارا ہاتھ ان کے آگے بڑھ جائے گا کیونکہ ہم بھائی محبت والے ہیں جہاں محبت ملتی ہے وہاں جھو جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے وہ درد کس کا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے وہ انسان کون ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کون ہمارا ہاتھ تھامنے والا ہے کوئی ہمارے آگے ایک ہاتھ بڑھاتا ہے کم مسلمان ہزار ہاتھ اس کے آگے کر دیتے ہیں تو آج ہم وہ مسلمان ہیں آج ہمارے مسلمانوں کو سہشت گرد کہا جاتا ہے ہم لوگ کون ہیں کون ہیں مسلمان ہمارا مذہب کیا ہے اسلام ہمارا مذہب ہے یہاں ہمارا پرشاشن کھڑا ہے الحمدللہ پرشاشن بھی ایوکیٹڈ ہے اور یہاں ہمارے بہت سے ڈاکٹر حضرات جتنے بھی لڑکے یہاں کھڑے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے تو سب پڑے لکھے ہیں سب پڑائی لکھائی جانتے ہیں سب جانتے ہیں ڈشنری کیا ہوتی ہے سب جانتے ہیں شبت کوش کیا ہوتا ہے میں اپنے پرشاشن کی بھی توجہ جاؤں گا آپ لوگوں کی بھی توجہ جاؤں گا ہمارے مذہب کا نام ہے مذہبِ اسلام اور اسلام کو ذرا دیکھئے اکارڈنگ ٹو ڈشنری آکسفٹ کیلئے آئیے یا ہندوستان کیلئے آئیے اسلام کا مطلب آتا ہے وہ رستہ جس رستے پہ تمہاری حفاظت کی جائے کیا کی جائے اسلام کا مطلب ہے پروٹیکشن آف نائف اسلام کا مطلب ہے پروٹیکشن آف نائف اسلام کا مطلب ہے جانوں کی حفاظت کرنا اسلام وہ ہے جو جانوں کو بچاتا ہے آتنباد وہ ہے جو جانوں کو مارتا تو اسی لیے ہم آتموادی نہیں ہم خالستانی نہیں ہم بہشتگرد نہیں ہم سچے مسلمان ہیں اور سچا مسلمان نہ کسی کے خدا کو برا کہتا ہے نہ کسی کے عبادتگاہ کو توڑتا ہے نہ کسی کے عبادتگاہ پر لاتھی اتراتا ہے اور جو ایسا کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے تو میں آپ سب کا مسلمانوں کے ناتے ایک دھرم گروہ ہونے کے ناتے یہ اعلان کرتا ہوں جو ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم کو چھوڑ کر کسی ہمارے بھائی کی عبادتگاہ پر ہاتھ اٹھائے یا عبادتگاہ کو توڑنے کی کوشش کرے یا کسی دوسرے کے دھارمک اسطل دھارمک دیفتہ دھارمک کتاب چاہے وہ رامائیڑ ہو چاہے وہ کیتا ہو چاہے وہ بھک بھک دیتا ہو کوئی اسی بھی کتاب ہو اگر کوئی مسلمان لبی کی تعلیم کو چھوڑ کر کسی دھارمک کتاب دھارمک اسطل یا دھارمک عبادتگاہ کو اگر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے نہیں ہے ارے بولا مسلمان نہیں ہے کیونکہ اسلام مارنا نہیں اسلام بچانا سکھاتا ہے اسلام مارنا نہیں سکھاتا اسلام بچانا سکھاتا ہے اور آج یہ بائٹ کپڑے پینکے میں یا کھڑا ہوا آپ جانتے ہیں یہ بائٹ کیا ہوتا ہے یہ سفید کیا ہے سفید وہ کلر ہوتا ہے جو شانتی کا پرتیق ہوتا سفید وہ کلر ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہمارے ہندوستان کے پی ایم موڈی صاحب رائم منشٹر موڈی صاحب جب لال قلعے میں شانتی کا پرتیق دیتے ہیں اور پندرہ آگست کو شانتی کی بات کرتے ہیں تو شانتی کی بات کرنے سے پہلے تو سفید کلر کا کبوتر چھوڑ دیتے ہیں کبوتر کا کلر کونسا ہے سفید مسلمانوں کا کلر کونسا ہے سفید ہمارا کلر دیکھ کے ہمیں پہچان لیتے ہیں ہمارے کپڑے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں ہم شانتی کا پرتیق ہے اندھیر کا پرتیق نہیں ہے اندھیر کا پرتیق نہیں ہے یہ ہمارے اسلام کی تعلیم اب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا چلوں مسلمانوں سچا مسلمان کیا ہے اور اسلام کی تعلیم کیا ہے وہ عورت کہتی ہے ہمارے نبی کو گالی دی ارے نبی کون ہے میں آپ کو بتاؤں ہمارے محمد صاحب آپ سے چودہ سو سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے انہوں نے تعلیم کیا دی